اسلام علیکم ناظرین پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق ناظرین محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں جتنی بھی بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شان آپ کے فضائل کے حوالے سے کی جائے کم ہے آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لئے قربانی پیش کی اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے دین اسلام کی سربلندی کے لئے اور اسی کی بدولت آج دین ہم تک پہنچا بھی ہے دین ہم تک محفوظ بھی ہے ہم سمجھیں گے کہ کیا ضرورت پیش آئی آپ کو یہ قربانی دینے کی اور یہ وہ واحد قربانی ہے جس کے بارے میں خود نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے جو دو نواز سے ایک کو زہر دیا جائے گا ایک کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا تو آج کے پروگرام میں ناظرین ہم سمجھیں گے آپ کی شخصیت کو آپ کا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسا تھا اہلِ بیت اور صحابہِ کرام کا آپس میں تعلق کیسا تھا اس موضوع پر بات کرنے کے لئے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی شبیر حیدر صاحب اسلام علیکم حضرت بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لئے وقت نکالا ناظرین مفتی صاحب ایک ماشاءاللہ مائناز حکیم بھی ہیں اور اس امت کے لئے ایک بہت بلا سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں برکت اطاف فرمائے مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا ہے خیر اطاف فرمائے سب سے پہلے سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام میں آشورہ کی فضیلت اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دوں کے قربانی کیا اہمیت رکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمد و نسلی علیہ رسول کریم اما اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین آپ علیہ السلام کا ارشاد سب سے پہلے ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں کہ گویا کہ حسین کو سمجھنا ہے تو مجھے سمجھ لو آپ علیہ السلام اپنی ذات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں حسین کی ذات کو اپنی ذات قرار دے رہے ہیں تو دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ جس کو آپ علیہ السلام کی شان اقدس کے متعلق اگاہی نہ ہو تو سیدنا حسین کی تو بے شمار فضائل اور آپ نے خود فرما ہے کہ جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہوں گے بادشاہ ہوں گے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں شہزادے ہیں انہوں نے آپ کے جو بچپن کی خاندان کے بچے ہیں سب سے زیادہ جو وقت پایا ہے ان دو بچوں نے آپ علیہ السلام کی زنگی کو پایا ہے اس لئے بے شمار واقعات ہیں آپ علیہ السلام کبھی ان کے لئے کھلونا بن جاتے کبھی ان کے لئے سواری بن جاتے کبھی ان کے لئے ان کی وجہ سے نماز کو لمبا کر دیتے کبھی ان کی وجہ سے سجدے کو روک لیتے کبھی ان کی وجہ سے خطب جمعہ کو اور آپ کے خطبات کو آپ اپنے خطبات کو روک لیتے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج چکے ہیں اس قدر آپ علیہ السلام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کر دیتے ہیں اس لئے امت کو بھی تعلیم ہے کہ اگر جو حسین سے محبت کرے گا گوئے کہ اس نے میں محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور جو بند آپ علیہ السلام سے محبت کرتا ہے گوئے کہ اس نے اللہ کی ذات سے محبت کی اور جس بندے نے اللہ کی ذات سے محبت کی گوئے کہ اللہ اسے راضی ہوگی اللہ اسے جنت اور انعامات دے گا اور ان انعامات میں سر فیرس بڑا انعام سیدنا حسین کی شاہی سیدنا حسین کا دیدار اور آپ علیہ السلام کی شاہی اور آپ نے اسلام کا دیدار ہوگا تو ہمارے لیے یہ ایمان کی اہم ترین بنیاد اور احساس سیدنا حسن سیدنا حسین ہے لوگ سیدنا حسن کا کم نام لیتے لیکن سیدنا حسن بھی ہمارے لیے آنکھوں کے تارے ہیں اور اسی طرح سیدنا حسین بھی ہماری آنکھوں کے نور ہے اور اہل سنت والجماعت حضرات صحابہ اکرام یا اہل بیت عظام یہ واحد امت مسلمہ میں یہ عظیم جماعت ہے جو آپ کے جڑے ہوئے تمام کے تمام چیزوں سے محبت کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے خاندانوں رشیداروں اصحاب اکراموں جو بھی چیز آپ علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے آپ علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے ہر اس چیز سے امت مسلمہ محبت کرتی ہے تو آشورہ کا دن فضیلت والا ہے اس اعتبار سے بھی کہ سیدنا حسین نے قربانی دیئے اور اس سے پہلے بھی دیکھیں تو سیدنا آدم علیہ السلام کی پدائے سے لے کر بے شمار بڑے بڑے واقعات ہوئے تو قیامت کا جو دن قائم ہوگا وہ بھی دس محرم الحرام جمعہ کا دن ہوگا تو اس اعتبار سے دیکھیں تو پیچھے تاریخی حیثیت ہے اس دن کی تاریخی اعتبار سے پیچھے جائیں تو یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے اور اپنی اسلام نے پوچھا روزہ کیوں رکھتے دونوں نے بتایا کہ اس دن فیرون کو اللہ نے غرق کر دیا تھا اور اللہ نے ہمیں فیرون سے نجات دی تھی اس دن تو اس لئے ہم خوشی میں شکرانے کے طور پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت رکھنے والے ہیں ہمارا تعلق ان سے زیادہ ہے تمہاری منصبہ اس لئے ہم بھی روزہ رکھیں اور آپ نے فضیلت بیان کی ہے کہ جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے ایک گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آشورہ کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے دس آشورہ کا یہ دس آشورہ کا یہ ایک دن کا روزہ ہوتا ہے آپ علیہ السلام نے چاہت تو یہ کی کہ آئندہ سال اگر ہم زندہ رہے تو اگلا بھی روزہ رکھیں گے لیکن آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے چاہت ہمارے سامنے موجود ہے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ نو بھی ملائے جائے دس رکھا ہے تو پھر گیاروہ ملائے جائے لیکن اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو گویا کہ اس کو یہ فضیلت مل جائے گی روزہ رکھنے کے مقاصد اس دن کے اندر ہمیں پورے کرنے چاہیے نہ کہ اس دن روزہ رکھنے کی صورت میں جو روزے کے فوائدیں ہم ان کو توڑ بیٹھتے ہیں عموما ان دنوں میں کھانے پلانے کی فیضائیں عام کی جاتی ہیں اصل جو فضیلت ہے وہ گھر والوں کے لیے کھانا کھلانے کی فضیلت تھی کہ گھر والوں کو حدیث میں آتا ہے جو اس دن وہ ساتھ دے گا بہت زیادہ خرچ کرے گا اپنی حیثیت کے حساب سے اللہ پاک اس کے سال بھر کے رزق میں روزی میں بشمار برکت اتا فرما دیں گی اچھا یہ یہی سے سوال پہ تو ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہمارے معاشرے میں آشورہ والے دن لوگ نظر و نیاز کا احتمام کرتے ہیں نظر و نیاز کو اپنے رشتہ داروں میں اپنے اہل و عیال میں اپنے قریبی پروسیوں میں تقسیم کرتے ہیں تو کیا یہ اسی سلسلے کے کڑی ہوتی ہے کہ لوگ یہ چاہ رہے ہوتا ہے کہ ہمیں سنت کو فالو کرتے ہوئے زیادہ زیادہ کھانا جو ہیں وہ تقسیم کریں دیکھیں مسلمان کسی کو کھانا کھلا رہا ہے اچھا ارادہ ہے اچھا نیت ہے تو کھلانے کا ثواب ہے نظر اور نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی ہے منت مانی کہ میں اللہ کے لئے کھلا رہا ہوں لیکن اس کا ثواب سجدنا حسین کو پہنچائے اپنے نبی علیہ السلام کو پہنچائے اسی طرح کسی اور بڑی استی کو یا اپنے کو کسی مرہوم کو پہنچائے جیسے والدین ہیں دادہ دادی ہیں پہنچا سکتا ہے لیکن اس دن کو اچھا اس کے اوپر صرف کرتا ہے کلامے کی معذرت کیا اگر ہم ہمارے معاشر میں بہت سے لوگ حضرت نظر اور نیاز کرتے ہیں کیا اس کے اوپر ہمیں کچھ پڑھ کے پھوکنا چاہیے قرآن پر کی تلاوت کرنے چاہیے عام الفاظ میں اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا نظر اور نیاز کے لئے کوئی پڑھائی ہوتی ہے یا ایسے کھانا مگوا کے ہم صرف کیا طریقے کار کیا ہوتا ہے نظر اور نیاز میں اصولی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لئے کھانا کھلایا جاتا ہے یہ دل میں نیت کر لیں آپ دل میں نیت کر لیں میرا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے لئے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلا رہا ہوں دوسرا یہ کہ اس کے لئے کوئی پڑھنا لازمی نہیں ہے اگر کوئی پڑھتا ہے تو شریعت کا کوئی لازمی جوز نہیں ہے پڑھتا ہے تو اس کا ثواب ہے مثلا جیسے ہم کہتے ہیں سونے بے سواگ ہے اور کھانا کھلا دیا اس کے ساتھ کچھ پڑھ بھی لیا اگر پڑھنا چاہیں گھر میں خیر و برکت کے لئے کاروبار میں خیر و برکت کے لئے تو کیا پڑھنا چاہیے دیکھیں پورا قرآن خیر و برکت سے بھرا پڑھا ہے لیکن جو ہمارے نبی علیہ السلام نے فضائل بتایا ہے رزق کے حوالے سے ہمیں ان چیزوں کو لینا چاہے رزق کے حوالے سے جو آپ نے بتایا ہے وہ استغفار بتایا ہے دروش شریف بتایا ہے اسی طرح سورہ واقعہ کی تلاوت بتایئے تو یہ وضائف ہمیں پڑھنے چاہیے اصولی طور پر یہ کہ آپ علیہ السلام کے ہر اس مبارک عمل میں جس میں آپ نے بتایا کہ رزق اس سے بڑھتا ہے وہ کرنا چاہیے تو وہ ہمیں کرنے چاہیے اس سے رزق ہر صورت میں تنگی دور ہوتی ہے تنگی دور ہوگی اور پھر آپ کھانا تقسیم کر سکتا ہے بالکل کھانا تقسیم دس محرم کی جو فضیلت ہے اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ آپ گھر والوں پر وسط کریں اب یہ لازمی نہیں ہے پہلے اصول تو یہ ہی ہونا چاہیے کہ گھر والوں کو اگر کوئی گھر والوں میں ویسے بھی وسط والے مزید گھر سے باہر گھر والوں کے ساتھ باہر کسی مسلمان غریب کی مدد کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے رزق میں مزید بہت زیادہ اضافہ فرمائیں گے مارے بڑے بڑے بزرگوں میں کہ دس محرم کو اپنے اہلہ آیال پر اپنے دوست آباب کے اوپر بہت زیادہ وسط کرتے تھے اور انہوں نے ان کی برکتیں بہت زیادہ دیکھی بھی ہیں ایک خرج کرنا چاہیے حضرت اگر ہم بات کرتے ہیں آشورہ کے دن کی تو اگر ہم یہ بات کریں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ رکھیں دوسرا آپ نے کہا کہ خرج کریں جس میں آپ نظروں نیاز کھانا مختلف طریقے ہیں جو آپ کی حیثیت ہے کیا یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا سنی جو ہیں وہ اس پورے مہینے میں نکاح کر سکتے ہیں شادیاں کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسا معاملہ جس کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے کیا وہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں ہمیں تو خوشی اور غمی میں اصول جو دیکھنا ہے کسی ہستی کو نہیں دیکھنا اللہ اللہ کے رسول کے ارشاد کو فرامہین کو دیکھنا ہے کیا ہمارے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں اپنے دور میں محرم میں کی تھی یا نہیں کی تھی نہیں لیکن اس وقت تو یہ معاملہ تھا ہی نہیں نا آشورہ والا بلکہ دیکھیں آپ علیہ السلام کے عصوہ حسنہ کو دیکھنا اس کے بعد تو بے شمر آپ علیہ السلام پر غم بھی ہے کیا آپ علیہ السلام کی ذات پر جس مہینے میں غم آئے تو اس مہینے میں آپ نے شادیاں نہیں فرمائی آگے چل کر امت کو جو آپ نے بزرگ شخصیت کو نہیں دیکھنا ہم نے سب سے بڑی ذات اللہ اللہ کے رسول کی ذات کو دیکھنا ہے کہ ہمارے لئے کیا اس وحسنہ ہے محرم الحرام میں صاف زہر ہے بہت بڑا غم ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی انہوں کا بہت بڑا علمیہ ہے لیکن اس کی علمیہ کے اندر آ کر آپ علیہ السلام نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا اور خوشی غمی سے منع نہیں کیا البتہ یہ کہ درد ہونا چاہیے احساس ہونا چاہیے کہ سیدنا حسین نے کتنے بڑی قربانی دیئے ہم نے نہیں دی تو اس طرح کی فکر دھونی چاہیے لیکن اسی اصول کے تحت ہی کھانا پینے خوشی غمی ختم کر دیں تو یہ حسینیت کا درس نہیں ہے اصول یہ ہے کہ سیدنا حسین نے جن تعلیمات کے اوپر عمل کیا ہے ہم انہی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے تو صاف زہر ہے اس میں اصل ذریعہ نجات ہے مفتی صاحب آپ کی موجودگی کے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی بے دربے بے حرمتی کی جارہی ہے اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ گزشتہ کچھ جنوں سے ان واقعات میں اضافہ ہو رہے ہیں مجھ سے صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی عزت کے لئے قرآن پاک کی نامو اس کے لئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہم نے اتنی بڑی قربانی دی اور جب آپ شہید ہوئے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو ایک طرف تو اتنی بڑی قربانی ہے اور دوسری طرف قرآن پاک کی اتنی بے حرمتی ہے اور دوسری طرف ہماری ہی امت نے قرآن کو اپنی زندگی میں پسے پشت ڈال دیا ہے اتنا بڑا تضاد کیا لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قربانی کو بھل گئے ہیں یہ بلکل آپ کی بجاہ جو سوال ہے اسی سوال کے اندر ہی آپ کا جواب موجود ہے مزید میں اس کی تشریح کر دوں گا کہ دیکھیں جن مقاصد کے لئے سیدنا حسین نے قربانی دی ہے ہم ان مقاصد کو بعد میں رکھتے ہیں لیکن صرف محبت کا دعویٰ اس کے پیچھے مقاصد نہ ہو تو یہ محبت کی سچائی کی علامت نہیں کہلاتی سچائی تو یہ ہے کہ سیدنا حسین نے نماز کے لئے قربانی دی ہم نماز نہیں پڑھتے آپ نے قرآن کی قربانی دی ہے ہم قرآن نہیں پڑھتے تو جو اصول سیدنا حسین نے دی ہے اب اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں عزت ملے گی آج بھی دیکھیں سیدنا حسین کا نام شان کے ساتھ لیا جاتا ہے عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ ان کی قربانی تھی تو انہوں نے قرآن کو لیا اور دل سے لیا اور آخری وقت تک قرآن کی تلاوت ان کی جاری تھی تو اس وقت جو بہت بڑا علمی ہے اس کے پیچھے ہم مسلمانوں کی یہ کمزوری ہے ہمیں ہر چیز معلوم ہے لیکن جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے اللہ کا کلام ہے اس کے بالے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے جب کوئی بندہ کسی نعمت سے بالاتر ہوتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا بھی اصول ہے نظام اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے اس لیے اب جو اس وقت جو بہت بڑا علمی ہے کہ سویڈن نے بے حرمتی کی ہے قرآن کریم کی اس موقع کے اوپر وہ اصل میں مسلمانوں کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ مسلمان کتنی پاور میں ہیں ایمان آسمائے جاں ہے مسلمانوں کی ایمانی کی افقیت کا اندازہ لگاتے ہیں اس حصال سے پھر وہ وار کرتے ہیں تو اس موقع کے اوپر دیکھیں مسلمان تو جتنا بھی گیا گزرا ہو اپنے نبی کی اپنے خدا کی اپنے قرآن کی عزت ناموز کے لیے کٹ مرتا ہے ادنا سے ادنا مسلمان بھی کیوں نہ ہو تو اس موقع کے اوپر جو بڑا علمیہ وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے ذمہ داران ہیں بعض کام چھوٹوں کا ہوتا ہے بعض کام بڑوں کا ہوتا ہے چھوٹے کا اپنا کام کر رہے ہیں جلسے جلوس احتجاد شور شرابہ انگامہ گئے گزرے شرابی سے شرابی کیوں نہ ہو وہ بھی اس کے اندر ایمانی غیرت موجود ہے وہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اپنے نبی کی عزت کے لیے اہل بیت صحابہ اکرام کے لیے تو اس موقع کے اوپر ہمارے بڑے جو سربراہان ہیں وہ بھرپور اندازی میں آواز اٹھائیں گے تو دیکھیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو دیکھیں ان کی تعریف کے ڈنکے اور ان سے کفار یہود و نصارہ دوسرے ملکوں میں نام سن کر کامتے تھے اس کی کیا وجہ تھی ان کے دلوں میں قرآن کی عظمت تھا عدب تھا احترام تھا ان کے دلوں میں اسلام تھا اس وجہ سے ان کی ذرا برابر بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ قرآن کریم کی یا دین اسلام کے کسی چھوٹے مسئلے کی بے حرمتی کر سکے تو آج ہم نے قرآن کو صحیح معنو میں لیا نہیں ہے جو نیا مسلم ہوتا ہے یہودی ہو یا نصرانی ہو سب سے پہلے وہ قرآن پڑھتا ہے ہم اپنے خاندانی طور پر مسلمان چلے آرے اس لئے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ قرآن کے اندر اللہ نے کیا بڑے بڑے انعامات حمل نہیں رکھے تو جو قرآن کو لے گا خواہ وہ دنیا میں ہو خواہ وہ قبر میں ہو حدیث میں آتا ہے یہی قرآن قبر میں آخرت میں خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ کر اس بندے کو جنہ تک پہنچاتا ہے تو جو قرآن جنہ تک ہمیں پہنچائے تو ہم اس کی عزت کیوں نہ کریں ہر مومن مسلمان کو جس انداز میں بھی اپنی مثلا میں اس وقت اپنی زبان کے ذریعے غیرت پیش کر رہا ہوں اور اس حوالے سے قرآن کی حمایت میں کچھ کلمات الفاظ استعمال کر رہا کم سے کم اتنا تو ہر مومن مسلمان آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے موبائل اٹھائے کم سے کم قرآن کریم کی حرمت کے لئے کوئی ایک لفظ تو استعمال کر رہا ہے اس کو آگے شیئر کریں بری چیزوں کتنا ہم شیئر کرتے ہیں اچھی چیزوں کو شیئر کریں تو جہاں تک جائیں گی وہاں وہاں تک آپ کا ثواب انشاءاللہ ضرور ہوگا اور ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور قرآن کی برکہ سے عزت سے نوازیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ محصر صاحب آپ سے آخری سوال کہ جس طریقے سے ہم نے قرآن پاک کے فضائل بیان کی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ حسینیت کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ نماز ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حضرت لوگ حلیم بھی بنائیں گے لوگ جلسے جلوسوں میں بھی جائیں گے لوگ ہر طرح کے کام کریں گے لیکن اپنی زندگی میں پانچ وقت کی نماز کا احتمام نہیں کریں گے تو کیا اس طرح کے کام کرنے سے جس میں جلسے بھی ہیں جلوس بھی ہیں جس میں حلیم پکانا بھی ہے جس میں نظر و نیاز بھی ہے کیا یہ کام کرنے سے ہم حسینی کہلا جائیں گے اصولی طور پر تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی انو کے ساتھ اگر ملنا ہے ملاقات کرنی ہے ان سے محبت کا اپنے سمرہ و پھل لینا ہے تو وہ کام آپ کو ہر صورت میں کرنا پڑیں گے خواہ وہ آسمان سے آپ تارے بھی ڈھونڈ کے لے آئیں اور تارے بھی توڑ کے لے آئیں اور اتنی محبت کے بڑے بڑے آپ دعوے بھی کر بیٹھیں لیکن جب حسین رضی اللہ تعالی انو کے عصوہ حسنہ کے اوپر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو حسین رضی اللہ عنو قریب نہیں کریں گے اللہ سب سے بڑی صیرت اگر صرف ایک الفاظ میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ حسینیت کا ایک لفظ میں پیغام گیا ہے ایک لفظ میں پیغام یہی ہے کہ جو اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتیں تھیں اور آپ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ملیے ہمیں ان کی صحیح معنوں میں قدر کرنی جائے کیا بات ہے بہت بہت شکریہ مفسی صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے لئے وقت نکالا اور یقیناً جس طریقے سے آپ نے کہا ارشاد فرمایا کہ حسینیت کا اصل پیغام وہ نبی علیہ السلام کی شریعت ہے تو ہم نے قرآن کو بھی اپنے سینے سے لگانا ہے اور اپنے نماز کا احتمام بھی کرنا ہے اصل پیغام حسینیت کا وہ یہی ہے ناظرین پروگرام کے اختدام سے پہلے چند مناجات جو ہیں یہ آج اس پیش کر رہا ہے لوک لیتی ہے آپ کی نصبہ تیر جتنے میں ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نصبہ تیر جتنے میں ہم پہ چلتے ہیں یہ قرآن ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب تلتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی ستائے گا خود سہارا مدد کو آئے گا اب ہمیں کیا کوئی ستائے گا خود سہارا مدد کو آئے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب تلتے ہیں اسی کے ساتھ ناظرین اپنے امیزبان عویسی ساکھو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی بہت جل اللہ حافظ